بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین اکرام ایک صاحبہ کا سوار ہے السلام علیکم مفتی صاحب سعدان نام کے معنی کیا ہیں اس کے معنی بتلا دیجئے میں نے اپنے بیٹے کا انام رکھا ہے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ سعدان نام صحابی کا ہے وہ نام ہوتا ہے سعدان نام صحیح نہیں ہے اس کے معنی آپ اس کے بارے میں بتلائے میرا بیٹا تین سال کا ہو چکا ہے سعدان نام کے معنی کیا ہے یہ نام کیا میں چینج کر دوں آپ رہنمائی فرما دیجئے والیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ ایک ہے جو لفظ آپ نے پوچھا ہے سعدان دراصل اس کے بہت سے معنی آتے ہیں سعدان کے سعدان کے ایک معنی تو آتے ہیں خجور کے درخت کے کانٹے جو خجور کے درخت پر کانٹے ہوتے ہیں یہ معنی بھی اس کے آتے ہیں ایک معنی اس کے آتے ہیں ایک خاردار پودا جو گھنی چاراگاہ میں ہوتا ہے یعنی جو خاردار ہوتا ہے کانٹے دار درخت اسی کو کہتے ہیں اور اسی طریقے سے کچھ معنی اس کے اچھے بھی ہیں جسے ایک معنی اس کے آتے ہیں سعدت اور خوشبختی یعنی سعد سے ہے جیسے نیک بختی جس کو بولتے ہیں نیک ہونا اور اسی طریقے سے سعدت مند ہونا خوشبخت ہونا یعنی نیک بخت ہونا خوشبخت ہونا تو یہ معنی اس کے اچھے بھی ہیں اس میں ہم یہ اس بات کا خیال لگے ہیں جسے سعادان نام اگر کسی بچے کا رکھا ہوا ہے تو جو آخری معنی میں نے بتلائے ہیں سعادت مند ہونا خوشبخت ہونا نیک اس کے معنی میں بھی آتا ہے نیک بختی کے معنی میں تو آخری معنی کے اعتبار سے یہ نام اچھا ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر کسی کا نام رکھا ہوا ہے تو اس کو چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے جس آپ کے بیٹے کا نام ہے تو آپ چینج نہ کریں آخری معنی کے اعتبار سے یہ نام اچھا ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے ہاں جو شروع کے معنی ہے اس کے جیسے خجور کے درخت کے کانٹے خاردار درخت جو کانٹے دار درخت ہوتا ہے اس کو بھی کہتے ہیں خاص قسم کے پودے کو اس معنی کے اعتبار سے مناسب نہیں ہے تو اس میں ہم یہ خیال رکھیں اگر ہمیں یہ نام اپنے بچے کا رکھنا ہو جیسا ابھی رکھا نہیں ہے ہم کو رکھنا ہے تو اپنے بچے کا یہ نام نہ رکھے اگر رکھنا ہو تو اس کے بجائے بہتر یہ کہ سادہ نام رکھیں سادہ صحابی کا نام گزرا ہے نیک نیک بخت شکت و متعینی میں یہی معنی آتے ہیں ہاں اگر رکھا ہوا ہے کسی کا تو پھر اس میں جو آخری معنی ہے اس کے اعتبار سے نام چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے خوشبخت نیک بخت ہونا بہت اچھے معنی ہے اس کے اعتبار سے کوئی مسئلہ نہیں ہے فقط واللہ خوالم